میرے لئے بڑی مسررت اور قیف و امبساط کا موقع ہے کہ آج عربی زبان سے محبت کی زکاة ادا کرنے کے لئے ہم سب موجود ہیں محبت وہ شئے ہے کہ ہر چیز کو جھکا لیتی ہے محبت سے جہاں دیکھا کسی نے وہیں پلکیں بچھا دی زندگی نے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں شبستان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے یویرانہ قفص بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے محبت ہی وہ منزل ہے جو منزل بھی ہے سہرہ بھی جرس بھی کاروان بھی راہ بھر بھی راہ زن بھی ہے مرض کہتے ہیں سب اس کو مرض کہتے ہیں سب اس کو یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاجِ گردشِ چرخِ قوہن بھی ہے تو آج اس محبت جس کے ذریعے ایمان تازہ ہوتا ہے روحانیت کو فروغ ملتا ہے فکر و فن میں نمود کی کیفیت تاری ہوتی ہے شبستان زندگی میں بہار آتی ہے اس محبت کے حوالے سے جس کو اللہ کے رسول احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں تین چیزوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو نمبر ایک میں عربی ہوں نمبر دو قرآن عربی قرآن پاک عربی جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی میں ہے میں فرش پر زمین پر اس کلام کا ناتق ہوں اور عرش سے وہ کلام حضرت جبریل احمین لے کر آئے تو اللہ سے لے کر کے رسول اللہ تک اور بیش میں حضرت جبریل یہ سب کی زبان کیا ہے عربی ہے وَلِسَانَ أَهْلِ الْجَنَّتِ عَرَبِي اور جنت کے تمام اہل جنت کی زبان عربی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے عالمی ہی نہیں بلکہ دارین کی زبان اس کو قرار دیا ہے لہذا ہم کرمانی صاحب سے نہدی صاحب سے شیخ خالص صحف الدین صاحب سے ان کے رفقہ سے یہ کہیں گے کہ جمعیت العربیت الہندیہ نہیں آئندہ اگر ازائم ہیں اور انشاءاللہ ازائم گر ہوں تو پھر ایسی صورت میں سوریہ تک پہنچنے میں بھی کوئی چیز معنی نہیں ہوتی ہے اولو العظمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹھتے ہیں کوہ سے دریاب آتے ہیں ازائم گر ہوں ہم دوش سوریہ تو نہیں ڈر کچھ پسے مہر موبی انجم کی تابانی نہیں جاتی ہے لہذا آئندہ صرف ہندوستان کے اس مربو اور معمورے میں اس کو قید و بند کر کے نہ رکھیں بلکہ آگے بڑھائیں جمعیت العربیت العالمیہ کے نام سے اس کو لے آئیں اور ماشاءاللہ آپ کے جو عراقین ہیں جمعیت کے یہ دخول انٹرنیشنل ہیں کوئی یمنی ہے کوئی ہندی ہے اور ہندوستان کے مختلف صحبوں سے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف مکاتب کے ساتھ مختلف اداروں کے نمائندے ہیں تو آپ نے تو ایسا جوڑا ہے ایسا جوڑا ہے کہ ایک کہکشہ کی انجمن بنا کر کے اس کو آپ نے پیش کیا ہے لہذا یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں دوسری بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے ہمارا جلسے کے لیے بزم آرائی کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بیج میں عصر کی نماز آتی ہے اور اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی عصر کی نماز چھوڑ جائے وہ شخص جس کی عصر کی نماز چھوڑ جائے تو اس کے گھر والے تباہ ہو گئے اور اس کا مال و دولت سب تباہ ہو گیا تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اسی قرآن پاک جو اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فید ترجمان کا ناتق شاہد ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے فرما تو فرض قرآن کے ساتھ معاد تک کا تذکرہ ہے تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس زبان کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور یہ زبان بدل نہیں سکتی ہے ہر زبان دنیا کی پچاس سال کے بعد اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے آج سے سو سال پہلے انگلیس جو زبان تھی فارسی جو زبان تھی ہندی جو زبان تھی اردو زبان اپنی پچاس سال پہلے کی دیکھ لیجئے سمجھنا مشکل ہوگا لیکن عربی زبان آج چودہ سو سال ہو گئے جس طرح اس وقت پڑھی گئی سمجھے گی آج بھی اسی طرح سے پڑھنے والے سمجھنے والے موجود ہیں لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اگر ہم اس کو مان لیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے قرآن پاک ہر فرض کے اوپر تو ہم سب زبانوں سے مقدم اس زبان کو رکھیں اور آپ کو ایک یہ بات بھی بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے امریکہ میں دیکھا کناڈا میں دیکھا کہ وہاں کے کالجز میں پڑھنے والے بچے حافظِ قرآن ہیں اور بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ سب بچے آ کر کے صبح کے وقت میں دس بجے سے ان کا کالج ہے تو وہ صبح آ کر کے چھ سات بجے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ حافظِ قرآن بن جاتے ہیں تو ان کے سرپرستوں نے مجھ سے خود کا کہ موانا اس لئے اپنے بچوں کو ہم حافظ بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی زبان عربی زبان آ جائے گی قرآن پاک آ جائے گا تو ہر زبان اس کے لئے آسان ہو جائے گی ہر زبان اس کے لئے آسان ہو جائے گی اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تفقہو العربیہ عربی زبان سیکھو سمجھو فَإِنَّهَا تُمْبِتُ الْعَقْلَ وَتَزِيدُ الْمُرُوَةِ کیوں؟ اس لئے کہ عربی زبان عقل کو فروغ دیتی ہے عقل برگوبار لاتی ہے عقل کے دریشے واہ ہوتے ہیں عقل کا روزن کھلتا ہے اور مروت میں اضافہ ہوتا ہے یہ انسانی اصاف اور اس کے امتیازات ہیں جو عربی زبان کے ساتھ ایک بہت بڑے عالم عربی زبان کے نہو کے امام امام سعالی بھی ہیں انہوں نے کہا کہ من احب العرب من احب اللہ احب رسولہ ومن احب رسولہ ومن احب رسولہ وحب العربی احب العرب ومن احب العربی ومن احب العرب احب العربی ثم عنا بها وثابر علیها وصرف ہمته علیہ فیہ کہا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرے تو رسول اللہ سے محبت لازم ہے اور جو رسول اللہ سے محبت کرے تو عربوں سے محبت کرنا اس پر یہ ضروری ہے اور جو عربوں سے محبت کرے تو عربی زبان سے محبت اس کے لیے لازم ہے ضروری ہے لہذا تم اس پر توجہ دو اور اس پر جم جاؤ اور اپنی پوری طاقت صراحیت استطاعت کو اس کے لیے یہ لوگ نظر 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 خیرہ ہوکر آگی ایسی دلکشیت ایسا تبو تاب اور ایسی نظر آفری اس کا جو ہے پیکر ذہن کو دماغ کو فکر کو ہر چیز اس پیکر کو تراشنے کے لیے آرڈر دیا جس نے اس کے لیے اپنا سارا مال خرچ کیا ان معماروں کی ہوتی ہے جنہوں نے اس کو بنایا اور ایسا کہ آج دنیا کے اندر عجائبات میں اس کا ایک مقام ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت ہزاروں ہزار کی معاشی زندگی بہتر ہوئی اور آج بھی ٹھیلے والے سے لے کر چائے بیچنے والے سے لے کر کے اور رکشے والے سے لے کر کے کار والے سے لے کر کے اور کارڈ لے کر کے گھوم گھوم کے فروخت کرنے والوں لے کر کے ہزاروں ہزاروں افراد اس نشان کے ذریعے اپنی معاشی جو ہے زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں اس میں تعریف کن کی ہے ان بنانے والوں تو یہ جو تاج محل ہمارے سامنے آئے یہ تاج محل کی جو شکلیں آئیں علم کا تاج محل علم کا تاج محل علم اصل امتیاز ہے علم اصل امتیاز ہے میرے عزیزو اور دوستو بھائیو اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دیئے ہیں دیکھئے مثال کے طور پر آنکھیں دیئے ہیں لیکن یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے خارج میں روشنی کی معتاج ہے بغیر اس روشنی کے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ بھی روشنی گل ہو جائے تو ہماری آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی ہے لہذا خارج کی روشنی ہوگی اللہ نے اس آنکھ کے لیے آفتاب کو پیدا کیا مہتاب کو پیدا کیا ستاروں کو پیدا کیا کشاؤں کو پیدا کیا یہ سارے یہاں تک اللہ نے فن دیا ہم کو ہم دیا بنائیں ہم لالٹین بنائیں ہم مختلف ذرائع اختیار کریں اسباب بنائیں جس کے ذریعے ہم کو روشنی مل سکے اس لیے کہ روشنی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے آنکھ کھولنے کے لیے خارج میں روشنی پیدا کیے تو اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے جس کے ذریعے ساری کائنات کی مخلوق پر امتیاز ہم کو بخشا ہے اس عقل کو کھلنے کے لیے اور کھولنے کے لیے علم کی ضرورت اس عقل کو کھولنے کے لیے اور اس کو کھلنے کے لیے اور کھلنے کے لیے عقل اس وقت کھلتی ہے جب علم اس کے ساتھ علم کی تنویر کے دریعے اس کا عقس جمیل سامنے آتا ہے لہذا اگر علم ہے تو سب کچھ ہے آج یہ سارا امتیاز علم کے حوالے ہے لیکن اصل میں وہ اساتذہ ہیں جو محنت کر رہے تھے جنہوں نے بہت معمولی اس کے ساتھ اپنا اپنی زندگی وقف کیا ہے اپنے لوگوں کو وقف کیا ہے اپنی ساری کمائن پر جو ہے خرچکن نے کوشش کیے آج یہ بن کر کے سامنے آئے ہیں آج ان کو نوادہ جا رہا ہے اوارڈ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ حوصلہ افضائی کو قبول فرماتے ہیں یہ حوصلہ افضائی ہیں حضور حوصلہ افضائی فرماتے تھے اور آپ کا اوارڈ آپ کا وہ بول تھا جو سب سے دادہ انمول رہا ہے تاریخ کے اندر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا ابھی نہیں دوسرے سال آئے تو آپ نے ان کی تعریف کی اور قبول کر لیا جہاد میں جانے کے لئے تو آپ حوصلہ افضائی کرتے تھے آپ ریس کراتے تھے اونٹ کا ریس کھوڑوں کا ریس اور جگہ مقرر کرتے تھے کہ یہاں تک جو پہلے پہنچے گا وہ اول ہے وہ دوم ہے وہ سوم ہے حید عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ہماری دوڑ کر آئی اور ہمارا گھوڑا جو تھا اس قدر اچھلا کہ وہ مسجد کے زیوار کو پہان کر کے سہن میں چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی یہ ایوار تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ان حضرات کو ملا اور حید سفینہ جو تھے اللہ کے رسول نے سلح عدیبیہ کے موقع پر ان کو کیا کیا حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایوارڈ کیا دیا ارے تم تو سفینہ ہو سفینہ ہو سفینہ کے معنی کشتی کیا دیا جہاز کیا دیا سارا مال اٹھا کر چلنا شروع ہو اور دوڑ ایسی لگاتے تھے کوئی ان کا جو ہے پیشہ نہیں کر پاتا تھا ایوارڈ کیسا دیا اس کا تذکرہ میں آپ سے کر رہا سلح علیہ وسلم کے موقع پر حضر صلی اللہ بن عقوہ وہ پہلی بیعت کی شروع میں پھر آپ نے درمیان میں بلایا سلمہ آؤ تمہیں بیعت کر لیں پھر وہ آئے اور پھر آپ نے بیعت کی اور اس کے بعد اخیر میں پھر بلایا انہوں نے کہا حضور میں بیعت کر چکا آپ پہ فرمائنی پھر آؤ پھر تمہیں بیعت کرتا ہوں حید السلمہ تم عقوہ جنہوں نے کارہائے نمائے انجام دیئے اس حوصلہ افدائی کا صدقہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ نے کیا تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ مہاراشتر میں جس کی یہ بنیات پڑ رہی ہے جو ابتدا کی جا رہی ہے ہم یوپی والے تو ایک اسکول جو اردو میڈیم ہو اس سے بھی ترستے ہیں اردو کے نام پر جن اسادزہ کا تقرر ہوتا ہے ان سے بھی ہندی میں لکھوایا جاتا اردو میں نہیں لکھوایا جاتا اور تقرر ہی ان کی اردو کے نام پر ہوتی لیکن عجیب بات ہے اسی یوپی کے اندر جہاں یہ شدتیں ہیں جہاں یہ تشدد ہے وہاں عربی فارسی انورسیٹی تو قائم ہے لیکن اردو انورسیٹی اس کے ساتھ یہ پخ بھی نہیں لگا دیا انظالم ہونے کہ اردو فارسی اردو انورسیٹی کر دیتے عربی فارسی تو نام رکھا اور نام انتصاب کیا کہ اس سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے لکھنو انورسیٹی قائم کی سماجوادی دور میں لیکن اردو کا کہیں اتا پتہ نہیں لیکن یہ مدارس کا فیض ہے ہمارے علماء کی اکار کردگی ہے ان کی یہ محنتیں ہیں ان کی قربانیاں اور حسار ہے کہ اردو الحمدللہ آج بھی زندہ ہے اور رہنوائی کر رہی ہے مراتے میں مہاراشتر میں ماشاءاللہ اردو اسکول قائم ہیں اور عربی کی یہ پخت لگ رہی ہے اور عربی اس کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ راشت میں مہاراشت یہ راشت میں مہاراشت ہے تو اس کا ہر قدم مہا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے لہذا انشاءاللہ عربی زبان کی خدمت ہو یا اردو کی خدمت ہو یا علم کی خدمت ہو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ چیز دوسروں کو لیے نمونہ بن کر کے سامنے آئے گی وقت کم ہے اس پر اکتفا کر رہا ہوں مبارک بات پیش کرتے ہوئے اور آئندہ کی امید رکھتے ہوئے آرزووں سے بھرہ دامن سے کیا حاصل اسلام علیکم